نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار ٹی وی چینل والے گاتے رہتے ہیں کہ موڈی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن حقیقت بتا رہی ہے کہ موڈی تو مست چادر تان کر سوتے ہیں اور اتنی گہری راشتوادی نیند میں سوتے ہیں کہ کمپنیاں دیش لوٹ کر بھاگتی رہتی ہیں اور وہ سپنے میں ڈوبے رہتے ہیں اس ویڈیو کو ذرا دھیان سے دیکھئے گا اور دوسروں کو دکھائیے گا کہ کیسے موڈی نے دیش کے غریب لوگوں کا پیٹ کاٹ کر چینی کمپنیوں پر خجانہ لٹا ڈالا میں دیش نہیں بکنے دوں گا کا نعرہ دینے والے نے اپنی راشتوادی نیند کے شوق میں دیش کو نیوچھاور کر دیا آپ پوچھئے گا کہ پردھان منتری جی ہزاروں ہزار کروڑ کی اس لوٹ پر آپ کو نیند کیسے آتی ہے موڈی اس دیش کے غریبوں بے روزگاروں نوجوانوں کسانوں اور مزدوروں کی جیب سے اٹھنی چونی کٹنے میں ہی حلکان ہوتے رہے اسی میں حلکان ہوتے رہے کہ چار سو بتیس روپے کے سلنڈر کو گیارہ سو روپے میں کیسے بیچا جائے اسی میں حلکان ہوتے رہے کہ آٹا کو کیسے پچاس کے پار پہنچایا جائے کھانے کا تیل کیسے دو سو روپے میں بیچا جائے پیٹرول کیسے سو روپے پر پہنچایا جائے اور عرب پتیوں کھرب پتیوں کو موج کراتے رہے جی ہاں مودی راج کو اگر ایک لائن میں پریباشت کیا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی ترست اور عرب پتی مست یاد کیجئے جب مودی دوہزار چودہ کا چناؤ پرچار کر رہے تھے تو سبھاؤں میں چنگھارا کرتے تھے کالا دھن واپس آنا چاہیے کی نہیں آنا چاہیے اور اب وہ غلطی سے بھی اس کا ذکر نہیں کرتے سچ تو یہ ہے کہ مودی کی ناک کے نیچے سے سرکاری خزانہ لوٹ لوٹ کر بھاگ رہے ہیں عرب پتی مودی اپنے محل میں مور کو دانا چگاتے رہے اور رئیس عربوں کا چونہ لگاتے رہے اور یہ بات کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں خود سرکار کہہ رہی ہے اپنی مودی سرکار کہ ہاں مودی جی سیلسی کے لیے دیش دنیا میں بدلتے رہے بیش اور چینی کمپنیاں لوٹتی رہیں بھارت دیش ویوو اور شاومی کے بعد خبر ہے کہ چین کی تیسری موبائل کمپنی نے بھی بھارت کی ٹیکس دنداری کا چار ہزار تین سو نواسی کروڑ روپیہ لوٹ کر چین بھیج دیا بتا دیں کہ یہ کمپنی اوپو ون پلس اور ریل می جیسے برینڈز کے نام سے اپنے موبائل اوپ کرن بھیجتی ہے بھارت میں مودی جی کو سیلفی اور بھاشنبازی سے فرصت نہیں تھی اور چینی کمپنیاں دیش کو کھوکھلا کیے جا رہی تھی انہیں صافی ہوا نہیں تھی کہ پردھان منتری کا کام دیش چلانا بھی ہوتا ہے چودہ سو آٹھ کروڑ روپیہ تو اوپو نے رویلٹی لائسنس کے نام پر لوٹے اس نے یہ رقم چین سمیت کئی ویدیشی کمپنیوں کو بھکتان میں دکھائی وجہ بتائی کہ اس نے ان کمپنیوں کی تقنیق برینڈ اور آئی پی آر لائسنس کا استعمال کیا ایسا کرنا کسٹم ایکٹ 1962 کی دھارہ چودہ کا اولنگن ہے لیکن مودی مہان کے مہارتی اسے نہ پکڑ پائے نہ روک پائے مودی برسوں سے جاری جھوٹ اور لوٹ پر آنکھ بند کیے بیٹھے رہے دو ہزار نو سو آٹھ کروڑ روپے تو غلط جانکاری کے آدھار پر ڈیوٹی میں چھوٹ حاصل کر کے اوپو نے لوٹے لوٹ کی یہ چھوٹ انہی مودی کے کارندوں نے دی تھی جو جملے اچھالتے ہیں کہ میں دیش نہیں بکنے دوں گا دیش تو لوٹ گیا مودی جی آپ راشتروادی نیند میں تھے آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا اب اس لوٹ کے بعد پیاز لحسن نہ کھانے پر اترانے والی نرملا سیتا رمن لکیر پیٹ رہی ہیں لیکن چار ہزار تین سو بیاسی کروڑ کی یہ لوٹ تو مودی کی راشتروادی نیند کی بہت معمولی سی خیمت ہے یا یوں کہیں کہ کچھ بھی نہیں پات جولائی کو ہی خبر آئی کہ مودی اپنی سیلفی پر اتراتے رہ گئے اور چینی موبائل کمپنی ویوو نے بھارت کو لوٹ کر باستھ ہزار چار سو چھہتر کروڑ روپیہ غیر خانونی طریقے سے چین بھیج دیا جی ہاں ٹھیک سنا آپ نے بھارت کا باستھ ہزار چار سو چھہتر کروڑ روپیہ لوٹ کر چین بھیج دیا کمال تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ برسوں سے جاری تھا دیکھئے کی ویوو کمپنی نے کل کاروبار کیا ایک لاکھ پچیس ہزار ایک سو پچاسی کروڑ روپیہ کا اور اس کا ٹھیک آدھا یعنی باسٹھ ہزار چار سو چیہتر کلو روپیہ چین بھیج دیا ٹیکس بچانے کے لیے ویوہ نے گھاٹا دکھا کر کل کمائی کی آدھی رکم چین بھیج دی اور نہ موڈی کی نین ٹوٹی نہ ان کی ویت منتری نرملا سیتا رمن کی اس سے بھی بڑا کمال تو یہ ہے کہ جب موڈی مہان کے کارندے ویوہ کے ڈائریکٹروں کی خوج میں لگے تو پتا چلا جھینگ شنگ آؤ اور جھینگ جی تو سال بھر پہلے ہی بھارت چھوڑ کر باگ چکے ہیں لیکن یہ بھی کچھ نہیں موڈی کی راشتروادی نیند کا ہہاکاری نمونہ تو یہ ہے کہ بھارت کا باسٹھ ہزار کروڑ روپیہ لوٹ کر چین بھیج دینے والی ویوہ کمپنی کی کئی کائیاں فرضی پتوں پر رجسٹر تھی جہاں چھ میں آگے پتا چلا کہ اس کھیل کے ماسٹر مائن بین لاؤ نے موڈی کے ستہ میں آنے کے فوراں بعد یعنی دوہزار چودہ پندرہ میں دھڑا دھڑ کمپنیاں کھڑی کر دا لی کئی سرکاری پتوں پر آپ کو بتا دے کہ ویوہ انڈیا نے ایک اگست دوہزار چودہ کو اپنا کاروبار شروع کیا تھا آپ کو پتائی ہوگا کہ پانچ جولائی کو دیش بھر میں ویوہ کمپنی کے چالیس سے زیادہ ٹھکانوں پر چھاپے ماری ہوئی تھی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کمال تو یہ ہے کہ نیند میں ڈوبے موڈی کو دیش میں سالوں سے جاری اس لوٹ کا پتا تب چلا جب لوٹیرے فرار ہو چکے تھے اب ذرا اس کی کرونالوجی کو بھی سمجھئے پہلے خبرائی کی موڈی مہان کے راج میں شاومی نے دیش کو لوٹا ویر خبرائی کی ہواون نے لوٹا ویر خبرائی کی ویوہ نے لوٹا اور اب اپو آپ کو حیرانی ہوگی کہ چین کی اپو اور ویوہ نام کی یہ لوٹیری کمپنیاں دوہزار چودہ سے پہلے بھارت کے بازار میں کئی نہیں تھی میک انڈیا کے اچھالے گئے جملے کے بیچ انہیں اجازت موڈی نہیں دی تھی شاومی بس پہل جمانے کی کوشش کرلا تھا لیکن بھارت کی دیشی کمپنیاں اسے تگڑی ٹک کر دے رہی تھی آپ کو یاد ہو تو اس سمجھ بھارتیے بازار میں ایک برانڈ بہت تیزی سے اُبرلا تھا اس کا نام تھا مایکرو میکس دوہزار چودہ کی دوسری تیماہی میں مایکرو میکس کی بکری کوریائی برانڈ سیمسنگ کے برابر ہو گئی تھی لگ بگ سترہ فیصد بازار پر مایکرو میکس کا قبضہ ہو چکا تھا اس کے علاوہ لاوہ کاربن اور انٹیکس جیسے بھارتیے برانڈ بھی مارکٹ میں چھائے ہوئے تھے غور کیجئے یہ سارے برانڈ تب چمک رہے تھے جب میک انڈیا جیسے جملے نہیں اچھا لے گئے تھے لیکن جیسے ہی موڈی ستہ میں آئے ان کی بنائی نیتیوں نے چینی برانڈ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا میک انڈیا کے پردے کے پیچھے اصل کھیل کچھ اور ہی چل رہا تھا نتیجہ موڈی مہان کے راج میں دوہزار اٹھارہ آتے آتے چینی کمپنیاں بھارت کے موبائل بازار کے ساٹھ فیصد پر قبضہ کر کے بیٹھی تھی اور بھارتیے کمپنیوں کا بھٹھا بیٹھتا چلا گیا اگلے سال یعنی دوہزار انیس میں بھارت کے بہتر فیصد سمارٹ فون بازار پر چینی برانڈ کا قبضہ ہو گیا مائیکرو میکس، لاوہ، انٹیکس اور کاربن جیسی کمپنیاں میک انڈیا کی جملے بازی میں بازار سے خائب ہوتی چلی گئی باہر دوہزار اکیس میں تو چائنیز کمپنی بی بی کے گروپ یعنی اوپو، ویوو، ریال می اور ون پلس کی مدر کمپنی اور شاومی یعنی ریڈ می اور پوکو کی مدر کمپنی بھارت کے لگ بھگ پچاسی فیصد موبائل بازار پر قبضہ جمع چکی تھی میک انڈیا کے نعرے کے بیچ شاومی، اوپو اور ویوو نے لاکھوں کروڑ کے موبائل بیچ کر بھارت میں کھپا دیئے لیکن ریجسٹار آف کمپنیز کی فائلنگ میں وہ گھاٹا دکھاتی رہی اصل میں وہ موڈی کی ناک کے نیچے بھارت کو لوٹ کر ہزاروں ہزار کروڑ روپیا چین بھیجتی جا رہی تھی یہ ہے میک انڈیا کا سچ تو کیا واقعی اس لوٹ کو پکڑنا ہتنا مشکل تھا یا پھر موڈی کی نیند کے پیچھے کارن کچھ اور ہیں اس کے کارن سے ہی جڑتا ہے کہ کیوں موڈی سرکار پی ایم کیئر میں آئے دان کو سروجانک نہیں کرنا چاہتی ہزاروں کروڑ کی کھلی لوٹ پر پانچ سالوں سے کسی بھارتی جہاں چیزنسی کی نیند نہیں کھلی کیونکہ چینی موبائل کمپنیاں پی ایم کیئر میں گپت دان دے رہی تھی شاومی نے دس کروڑ دان دیا اور ہزاروں کروڑ لوٹے اسی طرح ہواوے نے سات کروڑ دان دیا اور سیکڑوں کروڑ لوٹے ون پلس نے ایک کروڑ دان دیا اور ہزاروں کروڑ لوٹا وپو نے بھی پی ایم کیئرز میں صرف ایک کروڑ روپے آ دے کر ہزاروں کروڑ لوٹ کر چین بھیج دئیے آپ کو بتا دیں کہ یہ وہی بھی وہ کمپنی ہے جس نے جے شاہ کے بی سی سی آئی سے جڑنے کے بعد دو ہزار بائیس تک آئی پیل کی سپانسر شپ لی تھی لیکن ویوہ نے دو ہزار اکیس میں آئی پیل کی سپانسر شپ سے ہاتھ کھیچ لیے تو کیا سمجھے کچھ سمجھے بھی یا نہیں ایک لائن میں کہانی یہ ہے کہ چینی کمپنیوں نے لوٹا دیش موڈی بدلتے رہ گئے بھیش اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے اٹکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر دیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے فیس بک پر دیکھ رہے تو ہمارے پیج کو لائک کر لیجئے انسٹاگرام پر ہمیں فالو کر لیجئے اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے آرٹیکل نائنٹین انڈر سکور انڈیا نمسکار